سوائے پاکستان پیپس پارٹی کے بلدیاتی اس نظام کے خلاف ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور کراچی میں ہونے والی سیاست اس وقت جو ہے وہ بلدیاتی نظام پر زوروں پر ہے بلدیاتی ایک منظور کر لیا گیا اور شور شرابہ اور دھینگا مشتی لڑائی جھگڑے کے بیچ میں سندھ اسمبلی سے لیکن اس کے بعد اب تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا جو اس وقت جو سندھ کے اندر اور کراچی میں اپنی سیاست کر رہی ہیں وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے پاکستان پیپس پارٹی کے بلدیاتی اس نظام کے خلاف ہیں لیکن اس بلدیاتی نظام کو پاکستان پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زیادہ خودمختاری دے رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے وہ تمام تر مطالبات وہ تمام تر باتیں جو چارے تھے سالہ سال سے وہ منظور کر لیے گئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پاکستان مسلمین پارٹی پاکستان مسلمی نون پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی جے یو آئی فی تمام کی تمام جماعتیں وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ جو بلدیاتی نظام سندھ میں لائے گیا ہے وہ باقی جتنے اختیارات میر کے پاس کسی ناظم کے پاس کسی چیرمن کے پاس تھے وہ بھی اب لیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال میں کیا وجہ ہے کہ اب کراچی شہر جس پر سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے کراچی شہر جہاں سب سے زیادہ ریونیو کٹھا ہوتا ہے چاہے وہ صبح کا ریونیو ہو یا چاہے وہ وفاق کا ریونیو ہو اس میں اب بہت زیادہ معاملات ہیں لیکن جتنی تفصیل وزیراعالہ سندھ نے اپنی تین دن پہلے پریس کانفرس کے اندر بتائی تھی جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اختیارات اور کیا کیا چیزیں ہم اس وقت لوکل گورنمنٹس کو دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس صورتحال پر آج ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارشد وورا صاحب صاحب ایک ڈپٹی میئر اور پاکستان زمین پارٹی کے رہنماء ہیں بہت شکریہ وورا صاحب آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا ناظر گبول صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماء ہیں گبول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ریحان حاشوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماء ہیں اور سابق چیئرمنٹ بھی سنٹرل کے ہیں بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کے وقت کا بھی عرشد وورا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر وزیراعلا سن نے جو باتیں بتائیں تین دن پہلے آپ نے بھی دیکھا اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ خودمختار ہو جائے گی لوکل کومنٹز زیادہ خودمختار ہوں گے ڈی ایم سیز میر کے پاس جو آپ خفیہ کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا وہ بھی خفیہ ووٹنگ والا بھی معاملہ ختم کر دیا ہے پھر اس کے بعد کیوں اتجاج کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب کیا رہ گیا ہے جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں اس ایکٹ کے خلاف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو اس دن چیف ملسٹر صاحب نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کچھ چیزیں واپس لے رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ کومنٹ کر رہے ہیں بہرحال ہیٹی میٹلی جو انہوں نے یہ ابھی بل منظور کروایا ہے ابھی یہ ایکٹ کی شکل میں آ جائے گا یہ دوہزار تیرہ کا جو اگزسٹنگ تھا ہم تو اس کے بھی خلاف تھے دوہزار تیرہ ظاہر سے پاتہ اس میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جو میر جٹیار میں نہیں تھی تو وہ بھی دوہزار تیرہ والا قانون بھی ٹھیک نہیں تھا اور اب جو یہ دوہزار اکیس کا امنڈٹ بل آیا ہے یہ بھی نامنظور ہے نامنظور کیوں ہے دیکھیں اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں لوکل باڈیز جو ہیں لوکل باڈیز کو امپاور کرنا آرٹیکل ون فورٹی اے میں تو کہا گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اگر جو ہے کانسٹیٹیشن آف پاکستان کا آرٹیکل سیون دیکھیں اس میں بھی کہا گیا ہے اس میں بھی حکومت کو چار اس میں فیڈل گورنمنٹ پرونشل گورنمنٹ اور اس کے بعد جو ہے اس میں لوکل باڈیز یہ تین ٹیر بڑے کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں کانسٹیٹیشن آف پاکستان میں اچھا اب تیسرا ٹیر جو ہے لوکل باڈیز سے کیا مراد ہے لوکل باڈیز سے مراد یہ ہے اپنے علاقے سے بنتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کی چیزوں کو ریزول کرے گا اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے حل کرے گا لیکن انپورچونٹلی ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں رہا تین چیزیں ہیں دیکھیں فیڈل گورنمنٹ جو ہے فیڈل گورنمنٹ میں اس وقت پی ٹی آئی اور متحدہ قومی مومنٹ یہ دو جماعتیں ہیں ابھی اکتیس بل منظور کیے فیڈل گورنمنٹ نے آپ کے علم ہوگا جس طریقے سے جو ہے ایک ہی دن میں اکتیس بل منظور ہو گئے تو آرٹیکل ون فورٹی اے کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر فیڈل گورنمنٹ آرٹیکل ون فورٹی اے کو چار لائنوں کے بجائے چار پیج میں کنورٹ کر دیتی اور اس میں ایک ایک چیز ڈیفائن کر دیتی اس میں جو ہے میر کے اختیارات میر کے اندر میں انٹرنیچر دپارٹمنٹ ہے جیسے چیف منسٹر کے اختیارات ڈیفائن ہے ٹرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈیفائن ہے اسی طرح میر کے اختیارات کو لوکل باڈیز کے اختیارات کو کلیلی ڈیفائن کر دیا جاتا اور اس کے ساتھ پی ایف سی ایوارڈ جو ہے جس طریقے سے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ صوبے کو ملتا ہے پھر صوبے کو پی ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پی ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن ہونا چاہیے آپ کے یونین کانسل تک اچھا یہ پی ایف سی ایوارڈ جو ملتا ہے این ایف سی ایوارڈ جو ملتا ہے پی ایف سی ایوارڈ کی اول تو کوئی میٹنگ نہیں کیے تیرہ سالوں میں انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں سے جو حصہ یونین کانسل کو جانا ہے پیڈل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آرٹیکل ون پورٹی اے کو جب ڈیفائن کرتی تو وہ پی ایف سی ایوارڈ کا حصہ ڈائریکٹ تمام یونین کانسلز تک یہ بڑا ایمپورٹن معاملہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ بات بھی ہو رہی تھی اس دن بھی یہ کہا کہ جو تمام مالیاتی معاملات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے اکھاتے میں رکھے ہوئے باقی وہی معاملہ ہے کہ کچھرہ اٹھا لیا جائے اور کچھ اس کے زیادہ اختیارات نہ ہوں تو جمہوریت کی بات نادر گبول صاحب پاکستان پیپس پارٹی سب سے زیادہ کرتی ہے اور یہ کہہ چاہتی ہے کہ جمہوریت اور جو ایک ایٹین امنمنٹ کا ایک معاملہ تھا کہ صوبوں کے اختیارات اور صوبوں سے نیچے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات آپ خود ہی اختیارات ختم کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کی تو یہ پھر سیدھی سیدھی اور آئین کی نفی ہے مجھے پھر سیدھی اور مجھے پھر سیدھی اس کے لئے منسٹریزشکی تکاری ہے اور یہ بہت دیاری سیدھی کسیٹیٹیو کی قسم کی کنشان جس پہ ہیئر دیاری سیدھی اس کو ہم وزارکوں کو واپس دے رہے ہیں اگر جو اگر جو ہم کے پارکز تک کسی کو کوئی شکایٹ نہیں ہو چاہیے اور اگر کراچی میں پچیس چھپیس ڈاؤن تب جاتے ہیں ہر ٹاؤن ناظر کے پاس دیارات ہم دے رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد جب اس ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کو فائدہ ملے گا کسی کو بھی اس چیز پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے گا ایک مہین اختلاف تھا اپوزیشن کی پارٹیز کو وہ تھا کہ خوبی آرائیف ہماری کی وجہ سے شاہد بار سٹریڈن ہوگی تو ہم نے پہل کی ہم نے بولا چاہیے ٹھیک ہے جنس شک کو ہم ہٹا دیتے تو اس کے بعد یہ بھی تحفظات ان کے ختم ہو جانے چاہیے تو آپ تو اختیارات ہم دینا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد کسی کو کیا تقریب دے تو کیا آپ تو اختیارات کہہ رہے ہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اختیارات مزید چینے جارے ہیں ریان عاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ چیرمن رہے ہیں ریان عاشمی صاحب زیادہ اس کو ہم اگر ایک چیرمن جو ہے وہ ڈسٹک کا اتنا با اختیار ہو جائے بقول جیسے وزیرا علیہ السین نے ریان عاشمی صاحب بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو جو آپ لوگوں کہتا خفیہ بیلٹنگ وہ انہوں نے کہا جی واپس لے لی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نو سبائی محکموں کے اندر بھی بلدیاتی کانسلز کو اختیارات دے دیے گئے پھر پولیس کے ساتھ جو متعلقہ اس اس پی ہے وہ چیرمن کے ساتھ رابطے میں ہوگا تو پولیس بھی آپ کے ساتھ ہوگی وہ آپ لوگوں کو مختلف محکمیات کو ریپورٹ تک کریں گے جو چیرمنز ہوں گے جو کانسلز ہوگی کانسلز کو ریپورٹ تک کریں گے تو یہ تو زیادہ امپاور نہیں ہو رہی ہیں اب ڈسٹک سو ہوں یا یونین کانسلز ہوں یا جتنے بھی جو بلدیاتی ادارے ہوں گے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نکتا تو یہ کہ بل فلس وزیر آلہ صاحب نے جو بات کری ہے کہ باقتیار کیا جا رہا ہے اور اختیارات کی منتقلی کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے اس سے پہلے اختیارات کیوں نہیں منتقل کیے گئے اس سے پہلے ووٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو گیا یا محصول پلان ہو گیا بلڈنگ کنٹرول ہو گیا یا سولیڈ ویس منجمنٹ ہو گیا اس کی منتقلی کیوں نہیں کی گئی سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے چار پال کھراچی کے لوگوں کو رہنا ہے اور آج اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ مشکوگ ہو جاتا ہے آپ کی بات کر رہا ہے آپ کی بات کر کوششن مارک ہے بار بڑا کیونکہ انتینٹ کی بات ہے اچھا اب اور یہ چند کشے کلم ویڈاوٹ کنسیڈریشن آف اپ پوزیشن اور ویڈاوٹ کوارڈینیشن دیکھے اپ پوزیشن کو اگر آپ چوتھے کی لوگ پر رکھے انتا ایک منڈیٹ ہے نا پل فرز محال کہ آپ اگر منمانی کر رہے ہیں اور کوئی کنسیس ڈیویلک جمہور کس کو کہتا ہے جمہوریت تو یہی ہے کہ آپ تمام متسطقہ یا غیر مستقل رائے لیں ان سے ان کے نکات لیں ڈیلائیبریشنز کریں ڈائلوگ کریں ڈیبل کریں ایک ہنگامہ آ رہا ہے یہ گفتر شنید کا معاملہ چاہی رہنا چاہی تھا بسکسمتی سے ایسا نہیں ہو کیونکہ انتینٹ کے پر شاہب ہے شاکید طاف ہو جاتے ہیں انتینٹ کے اوپر اور تمام ایک دوسرے کے شاید مخالفت کرنے کے باوجود بھی اس پوائلٹ آف کومن کنسلٹ کے اوپر یکجا ہے متارک ہے ہم آواز ہیں there is something دیکھیں آرٹیکل 148 ہے بلکل درست فرمایا ٹو ٹرڈ میجارٹی چاہیے ہوتی ہے کانسپسیل ایمنمنٹ کے لیے دو ہزار چودہ میں میری اپنی سپیچ کومی سیملی کے فلور پر رہی جب یہ جمہوریت کے چیمپین جمہور کا راگ الافنے والے ہمارے دو سہباب سیاسی لوگ سختدار میں رہے جن کے پاس گرائنگ سیٹی وہ لوکل بوڈیز کے ایشن سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کی وجہ سے ایشن ہوئے اور دیکھیں اس کے پیچھے بہت مہور رکھات ہیں اس کے موٹفز ہیں بس ختمتی سے ملک کی تاریخ میں رہا کہ ڈکٹیٹرز جب آئے تو انہوں نے بلزیاتی انتخابات بھی کروائے اور روٹ لیول ڈیموکریسی کو متعاریخ بھی کروایا اٹھانوی ترمیم بنیادی طور پر ٹریپ سنٹرلائزیشن تھی سوو کو اختیارات کے منتقلی نچلی ستا تک کرنی تھی آپ دنیا کے دیگر موالک سے موازنہ کریں اور موالک سے موازنہ کریں تو پاکستان میں ابھی بسترین بلزیاتی نظام رہا ہے اور غالباً آج سے دو سال پہلے ورلڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی اپنی ریپورٹ ہے اور اس کا کنکلوسیو ریمارٹس میں یہ ہے کہ سنھ حکومت میں اختیارات کے منتقلی نچلی ہے اور تمام جو بنیادی ادارے تھے وہ اپنے پاس ملکوز رکھے میں ہیں تو سوال اگرین وہی پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے چار پاس سالو پھر جو بلزیات کو منتقلی نہیں کی گئے الیکٹرین کے بعد دل کوش آیا تھا تو اس کا مطلب ہے تیرہ چودہ سال آپ نے کراچی سے لوگوں کو تلخصوص اور تلخصوص سلی صاحب یہ ریان صاحب دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ کے بلزیاتی ایکٹرات اس پر بھی اترازات تھے لیکن بہرحال اس پہ بھی دستخط اس وقت کر لیا اپوزیشن مان گئی تھی آپ لوگ بھی اب دوہزار اکیس پہ پھر وہی صورتحال رکارٹ جو دوہزار تیرہ کے بلزیاتی انتخابات کے اوپر جو دوہزار تیرہ کے جو قانون تھا بلزیاتی ایکٹھ آیا ارشد مورد صاحب تمیت تمام لوگوں نے سلک پر آ کر سلک پر آ کر اپوزی شدید مظلمت کی تھی لیکن متقسمتی سے آج جو پارٹیز اس بات سے متقصد ہیں وہ تمام پارٹیز میں حمایت کی تھی مات رہا ہے انکیوں پاکستان کے اور آن سیئی دوہزار تیرہ کے بعد سے لیکن اس میں بھی ہمارے تحفظات کا عقیبی تحفظ ابھی ان تحفظات کو کس طرح سے دور گئے تو پھر پاکستان بیپس پارٹی بل وہ بھی منظور کر لیا جیسے قومی اسمبلی سے بل ہو گیا لیکن ایک بات بڑا سوال اٹھایا عالمگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں کراچی سے بہت شکریہ عالمگیر صاحب آپ کے وقت کا بلدیاتی نظام مضبوط ہو تو شہر مضبوط ہوتے ہیں جمہوریت زیادہ مضبوط ہوتی ہے لوگوں کے مسائلہ لوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس دن یہ بات کی گئی کہ بہت زیادہ لندن کے میئر کی باتیں کرنے والوں نے پنجاب اور کیپی میں بھی اختیارات نہیں دیا ہم نے تو اس سے بھی زیادہ اختیارات دیئے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ احتجاج کراچی میں سندھ کے بلدیاتی نظام پر کیوں کر رہے ہیں پنجاب کا جو بلدیاتی قانون میں شاید انہوں نے پڑا نہیں ہے پنجاب میں ہم ڈیریکٹ الیکشنز کر آ رہے ہیں ڈسٹرک لیون پر پنجاب فائنینس کمیشن کے طرح ان کے فنڈز ان کے اختیارات کا تائن ہوگا تمام تر ادارے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ان کے ماتحب ہوں گے اور ایک لنبی فیرس ہے تو میں صرف یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ زمین آسمان کا پرک ہے یہاں یہ جو کالا قانون نافذ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے یہاں اور غلوم نہیں ہے چور دروازے ان کے لیے ان کو سینٹ کے الیکشن میں بڑی شیئر ملی ہے سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے وہاں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پیسوں سے کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں اور پیسہ تو ان کے پر بہت ہے حرام کا وہ تو ان کو یہاں پہ چند عرب روپے چاہیے اپنا میر بنانے کے لیے سیکرٹ بیلٹنگ کوئی بھی شخص آکے کنٹیسٹ کر سکتا اور سیکرٹ بیلٹنگ سے میر بن سکتا ٹاؤن کا نازم بن سکتا اور پھر میر کو انہوں نے اختیاراک کیا دیئے کوئی ایک رمینی جنریکنگ ادارہ نہیں اس کے پاس وہ اس کے پاس نہ سمرج ہے نہ پانی ہے نہ کچرا ہے دو کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر نہیں کر سکتا آپ دیکھیں بدنیتی اس لیول کی کوئی ان کو پتہ ان کا میر نہیں آئے گا انہوں نے یہ جی منشن کیا کانون میں کہ میر کسی فورن ڈگلیٹری کو ریسیب نہیں کر سکتا جو کہ یہ اس لیول کی بدنیتی ہے کہ وہ ان کو یہ حضم نہیں ہوتا کہ کسی اور کا میر دیوارن ڈگیشن کو ملے ریسیب کرے وغیرہ وہ سب سی ایم اور پورے سی ایم کے ماتے دو اور یہ صرف کراچی کہنی پورے سندھ میں انہوں نے یہ ظلم کیا ہے تو اس کے خلاف ہم تحریک انصاف نے کل آل شیخ ہولڈرز کانفرنس رکھی تھی جس میں کراچی کے تمام شیخ ہولڈرز کو بلایا تھا وہاں تب آدمی خیال ہوا اور اس کے خلاف ہم تحریک چلانے جارے اور یہ کسی صورت ہم ایکسٹ نہیں کریں اچھا لیکن یہ ہے کہ اب بل تو ہو گیا اس پہ ہو گا کہ ارشد وورس آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہونی چاہیے تھی بلدیاتی نظام کے اندر یعنی کہ میر کے اختیارات میں یا باقی ڈی ایم سیز کے اختیارات میں جو جان بوجھ کر صوبائی حکومت نے اپنے محکموں کے یعنی کہ اپنے اختیارات میں رکھے ہیں پہلے تو میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں دیکھیں انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو محکمیں اپنے پاس لے لیے ہیں جو کہ کی ایم سی کے پاس جو کی ایم سی کے بائی برٹ بائی برٹ کی ایم سی کی ادارے تھے کراچی انسٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کی ریپوڈیشن اتنی اچھی ہو گئی تھی اور وہاں تقریباً دو سو سے دھائی سو میرے خال سے سٹورنٹس کو ہر سال ایڈمیشن بلتا ہے اب یہ ایڈمیشن کا سارا سسٹم انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا جس طریقے سے یہ دوسرے تعلیمی اداروں میں سیٹوں کو ساتھ کھلوال کرتے ہیں اب یہ یہاں پہ بھی وہی حال کریں گے ان اداروں کا تو یہ تو بدنیتی ہے تعلیمی اداروں کا جس طریقے سے حال کیا گیا ایجوکیشن پور سیل یہاں پہ جس طریقے سے ہو گئی ہے اگورا صاحب انہوں نے تو کہا تھا بہتر ہو جائیں گی پہلے کبھی ان کی سیلڈیز کے معاملے ہیں کبھی وہاں پر ڈیولیمنٹ کے مسئلے ہیں تو اب وہ ڈیریکٹ جب آ جائیں گے دونوں سہت کے معاملات بھی اور تعلیم کے معاملات تو زیادہ بہتر طور پر ہو سکے گی باقی وہ ریپورٹس تو کرتے رہیں گے کانسلز کو ریپورٹیں تو میرے پاس آج بھی سو آ جاتی ہیں ریپورٹیں آنے میں کیا ہے ریپورٹ آ کے کیا میں ریپورٹ کے اوپر کوئی کمنٹس کر سکتا ہوں کیا ریپورٹس کے اوپر میں کوئی ایکشن لے سکتا ہوں ایسا نہیں ہے اور بہتر ہو جائے گا اگر بہتر ہی ہونا تھا تو تیرہ سال میں سندھ کے دہی علاقے ہیں وہاں کے اسکول بہتر ہو گئے کیا وہاں پہ جس طریقے سے کتے پھر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ بہتر ہو گئے ستر ہزار بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے سندھ کے دہی علاقوں کا وہ بہتر ہو گئے تو کیا یہ کراچی کا بھی وہی حال کرنے جا رہے ہیں جو دہی سندھ کا کیا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے کونسی ایسی چیز ڈیولپ کیے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کراچی میں انہوں نے ان کو تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے ملے ہیں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے اور پھر کراچی سے ایک سو پچاس عرب روپے سندھ بورڈ آف ریوینیو کما کر دیتا ہے کراچی سے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ پیسہ ان کو ملتا ہے آپ کراچی میں ایک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے وعدے کیے کہ ہم اگلے مہینے ایک ہزار بسیں آ رہی ہیں پھر دوہزار دو سو بسوں کی پریس کانفرنس کر دی جاتے جاتے دس بسیں دیں وہ دس بسیں بھی آج شہرہ فصل پہ آپ کو ایک بھی نہیں نظر آئی گی کوئی حساب تو لے لے یہ تو دس بسیں کھا گئے ان سے کیا ایکسپورٹ کریں گے آپ انہوں نے عوام کو دیکھیں چار سڑکیں بنا دینے اور دو فلایورن بنا دینے سے جو ہے نا تیرہ سال میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ڈیولپمنٹ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا صوبہ کہاں جا رہا ہے آپ کی پاپولیشن کراچی میں اس وقت تقریباً آپ یہ سمجھ لیں ڈیڑ سے پونے دو کروڑ لوگ کچھی آبادیوں میں رہتے ہیں آپ نے ایڈریس کیا کیا اس ریشو کو آپ نے کراچی کو ایک قطرہ پانی ایڈیشن دیا آپ نے کراچی کے سیویج کا نظام بہتر کیا آپ ایک بارش میں تو جو ہے پورا کراچی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ آج آٹھ مر گئے آج دس مر گئے تو یہ تو کراچی کا حال کیا ہوا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ کراچی ان کی نیت اگر ہوتی دیکھیں یہ کراچی کو چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کراچی کو فتح کر لیں ان کے پاس انہیں پتا ہے کراچی سے یہ کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے اور انشاءاللہ نہ آگے بھی جیتیں گے تو یہ اسی قسم کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ابھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا ابھی سی ایم صاحب نے کہا کہ جو ہے ناصر شاہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ جیت کیا ہیں تو وہ منسٹر ہیں وہ کراچی کے لیے فیصلے کریں گے کراچی کے فیصلے لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز کی جو الیکشن ہوں گے وہ علاقے کا جو یونین کانسل کا چیئرمن ہوگا وہ ٹاؤن کا جو چیئرمن ہوگا وہ اپنے علاقے کا فیصلہ کرے گا یہ تو بہت ضروری ہے اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جہاں جو جس جگہ سے ہے بلکل آپ نے یہاں پر ڈیڑھ لاکھ نوکری بھی کسی کراچی ڈومی سائل کو نہیں دیئے ڈومی سائل میں آپ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ تو ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اس پہ یہ ڈومی سائل والا تو بڑا ایک سنگین معاملہ ہے مجھے یہ بتا دیں کراچی میں کونسی دودھ کی نہریں بے گئی ہیں میں یہی جان لیتا ہے ایک سوال سوال یہی کہا گیا کہ یہ کراچی کو جو ہے وہ بہتر اب کیا جا رہا ہے تو میں ناظر قبول صاحب کیونکہ آپ خود کراچی کے رہنے والے ہیں تو کراچی میں بڑا سوال ایک زبیر عمر صاحب نے کیا انہوں نے کہا کیا آپ کے میر کے پاس وہ اختیار ہے کراچی یا ہیدراباد میں جو ایک لاہور جیسا شہر وہ بنا سکے تو کیا ایسا اختیارات کراچی کے میر کے پاس ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دو کروڑ سے زیادہ کا تو ٹرینڈر نہیں کر سکتا دیکھیں جو میرے بھائی ہیں وڑا صاحب ابھی تو پی ایس پی میں ہوں گا پہلے ایمکی ایم میں تھے تو ایمکی ایم تو ڈائریک کنٹرول میں تھی نا کراچی شہر کی مشرف کے دور میں بھی پھر ہماری بھی تحادی تھی دوزار آٹھ سے تیرہ اس کے بعد بھی وصی مختل صاحب میر کچھ ٹائم پہلے تک رہے تو ان کو تو ملتے تھے پچیس چھک بیس تالب روپے سالانہ وہ پہلے ہوسکا تو احساب دے کہ وہاں پہ کیا یوز کرتے تھے اور ابھی جو وڑا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ریوڈیوز کی اور اخراجات کی تو ہم تو اپاور اس طرح بھی کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کہ ریوڈیو ٹیکس کلیکشن لوکل گورنمنٹ پہ ایک سبجیکٹ پر جائے گا جو بینڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں جو ریزدینشن ٹیکسز ہوتے ہیں وہ خود لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکل جائیں گے اور پھر وہ مینسپل سلویسز پرام کرنے میں اور فنڈز کی پر استعمال کر سکیں گے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو زیادہ اخراجات والے جو میک میں جیسے ایڈیوکیشن ہو گیا جیسے ہیلت ہو گیا کہ ان میں فنڈنگ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پھر یہ فنڈنگ تو پھر اسن گورنمنٹ ہی کرے گی ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ایڈیشنل ذمہ داری نہیں یہ ویسے ذمہ داری ہے کہ پی ایف سی کا ایوارڈ ہوگا جیسے ان ایف سی میں صوبہ ہوا ملتا ہے پی ایف سی کے ایوارڈ کے تحت تمام جسٹک گورنمنٹس جو ہیں ان کو دیا جائے گا یہ ایڈیشنل ذمہ داری تو خود لی جا رہی ہے یہ تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے جو بیٹرپولٹن سٹیز ہوتے ہیں اس کے تحت چلنے والے اداروں کو مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں اور اس کو مینسپل سرویسز پر خرچ کریں مینسپل سرویسز بہتر کرنے پر اس کو یوٹلائز کریں جو زیادہ اخراج آتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس سے تو سب کو کچھ ہونا چاہیے اور دیکھیں باتیں چل رہی ہیں کہ مطلب ایک یونیفارم سیلیبس ہونا چاہیے یونیفارم سٹیڈر اف ایڈیوکیشن ہونا چاہیے تو اگر ہر لوکل گورنمنٹ کو معاملہ جو ہے وہ بلکل مختلف ہے آئین کے اندر اور جو انتظامی امور ہیں وہ بلکل مختلف ہیں بھر وقت ختم ہو رہا ہے ہم چاہیں گے کہ اس کو کانٹینو کریں آگے چل کے کسی دن دوبارہ سے عشد ورہ صاحب ضرور بات کریں گے بہت شکریہ ورہ صاحب آپ کے وقت کا بھی نادر گبول صاحب ریحان حشمی صاحب اور عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید بات ہوئی